پیارے عزیز دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیل وعافیت سے ہوں گے اللہ رب العزت کی بارغام دعا ہے مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور رسولنے والوں کی جائز تمناوں کو پورا فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام ویڈیو دیکھنے اور رسولنے والوں کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ رب العزت تمام ویڈیو دیکھنے اور رسولنے والوں کے خاندان سے جو بے رخصت ہو گیا ہے ان تمام کی شفاعت فرمائے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جمعے کے دن کا ایک بہت ہی خاص عمل بہت ہی مجرب بہت ہی پاورفل وظیفہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ حضرات پوری ویڈیو لاشٹ تک دیکھیں ہم آپ کو وظیفہ کی فضیلت بتانے سے پہلے ہم آپ کو پہلے وظیفہ کا طریقہ بتا دیتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ وظیفہ آپ کو کب کرنا ہے کس دن کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ناظرین یہ وظیفہ آپ کو جمعے کے دن کرنا ہے وظیفہ کا ٹائم آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تک اس وظیفہ کو جمعے کے دن کبھی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں پہلے آپ کو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو ووضوع ہونا ہے وہ ووضوع ہونا آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ اچھی طرح پہلے وضوع کر لیں اور جب وظیفہ کرنے کے لئے بیٹھ ہیں تو آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے آپ خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں وہ درود پاک جو آپ کے یاد ہو وہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی پیارا سا نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس کا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اس وظیفے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس طرح سے اس وظیفے کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے اور رزق میں بے پناہ برکتی عطا فرماتا ہے اس کے کام جو رکی ہوئی ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کاموں کو بنا دیتا ہے جو کاموں میں بندش لگی ہوئی ہوتی ہے جو کام نہیں چل رہے ہوتے ہیں اس وظیفے کے صدقے میں وہ کام چلنے لگتے ہیں اور رزق میں بے پناہ برکتے ہوتی ہیں اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم اس بندے کے اوپر ہوتا ہے ناظرین یہ تھا یارزاقوں کا پہلا وظیفہ دوسرا وظیفہ یارزاقوں کا یہ ہے اور یہ بہت ہی نہایت اور آزما ہوا وظیفہ ہے تنگ دسی سے نجات کے لیے بہت پر تاثیر عمل ہے عمل آپ کو جاول کے ساتھ دانے لے کر ہر دانے پر اول آخر گیارہ مرتبہ گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں آپ کو ستر مرتبہ یارزاقوں 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 کا ورد کرنا ہے اور عمل کے بعد یہ چاول کے دانے جس پر آپ نے اس وظیفے کو کرا ہے اس کو علماری یا پرس میں سبحل کر رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے پرس میں آپ کی علماری میں سارا سال پیسو کی کمی رہی ہونے دے گا اور اس عمل کو آپ رمضان کی ستائیس بھی شب میں کریں گے تو اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا ایک بار اور اس عمل کو آپ سن لیں کہ آپ کو شروع میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر ستر مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا ورد کرنا ہے پھر آخر میں گیارہ مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اور یہ وظیفہ آپ کو چابل کے دانے پر کرنا ہے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ان چابلوں کے دانے کو پھونک لیں پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور ان چابلے کے دانوں کو آپ پرس میں رکھ دیں اور تھوڑے علماری میں رکھ دیں یہ عمل جمعہ کے دن کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا رزق میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے گا کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور سواب کی نیستے آگے شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ